اسلام علیکم جماعیت پنجم کے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر چار ہمارے حادی ہمارے رہبر کا آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں ہجرت نبوی کے پانچویں سال فندق کی لڑائی ہوئی اور تو عرب کے سارے مشرقین نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھوڑ دی جائے یہ خندق کھوڑنا بہت مشکل کام تھا زمین کئی جگہ سے سخت پتری لی تھی لیکن تین ہزار جانسار صحابہ نے دن رات ایک محنت دن رات ایک کر کے یہ کٹھن کام باہوس نے خوبی مکمل کیا ہجرت یعنی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے پانچویں سال خندق کی لڑائی ہوئی خندق کی لڑائی ہوئی تو سارے مشرقین نے یعنی کہ جتنے بھی کفارت کافے تھے انہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مشرق کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھوڑ دی جائے یعنی کہ ان کے گرد ایک جیسے کہ ہم لوگ کئی فیر برما مار ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں نا یہ برما ہوتے ہیں ویسے لیکن یہاں پر ایک ہی لائن میں اس کو کھوڑنا تھا زمین کو پورے شہر کے اڑکیڑ تو یہ خندق جو کھوڑنا بہت مشکل کام تھا زمین کئی جگہ سے سخت پتھری لی تھی تو کہیں سے بہت زیادہ سخت تھی لیکن تین ہزار جانے سار یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان فیدا کرنے والے یا خوربان کرنے والے تھے دن رات ایک کر کے یہ کٹھن کام یعنی کہ مشکل کام بہت اس نے خوب مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشکل والے کام میں آخر تک حصہ لیا صحابہ اکرام کے ساتھ مٹی کھوتے اور اٹھا کر باہر پھینک آتے صحابہ نے بار بار آپ سے التجا کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں لیکن آپ نے کام برابر جاری رکھا مدینے میں ہزاروں جانے سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد ہر وقت موجود رہتے لیکن آپ کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی آپ ہمیشہ اسی طرح صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہے سخت کام مشکل والے کام تھا خندق کھوتنا آخر تک اس میں حصہ لیا کیا کام کیا صحابہ کے ساتھ مل کر مٹی کھوتے تھے اسے اٹھا کر باہر پھینک کر آتے تھے صحابہ نے بار بار آپ سے التجا کی کہ یا رسول اللہ یہ کام مت کریں ہم آپ کا کر دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے اور کام جاری رکھا مدینے کے ہزاروں جانسار آپ کے یعنی کہ صحابہ اکرام آپ کے ہر کام یعنی کہ ارد گرد لیکن ان کی زندگی میں کوئی بھی دبدیلی نہ آئی وہ اپنا کام خود کرتے تھے اسی طریقے سے رہتے تھے جیسے وہ پہلے رہتے تھے تو آپ ہمیشہ اسی طرح صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہے جس طرح دیگر صحابہ ہاتھ سے کام کرتے آپ بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرتے اس کو آر نہ سمجھتے شرم اس میں محسوس نہ کرتے بازار سے سودہ صلف خود لاتے جانوروں کو چارہ ڈالتے اپنے کپڑوں میں خود پیون لگاتے یہاں تک کہ بعض وقت دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے یعنی کہ جیسے کہ آج کل ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ فلانا کام کر گیا ہو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کا کام کر دیتے تھے اگر ان سے کوئی کہتا ہے یا وہ دیکھتے تو کسی بزرگ کا وہ کر دیتے تھے اور کیا کا کام کرتے تھے وہ سودہ صلف خود لاتے تھے یعنی کہ گھر کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں سبزی وغیرہ ایسے جانوروں کو چارہ ڈالتے کپڑوں میں خود پیون لگاتے یعنی کہ جہاں سے وہ پھڑ جاتے تو اس کو سی لیتے اپنی جوتے وہ سیتے تھے بکریوں کا دودھ وہ جھوتے تھے یعنی کہ دودھ بھی نکالتے تھے ٹھیک ہے یہ سارے کام وہ اپنے حال سے کرتے تھے جو کہ آج کل جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز انکسار اور مساوات میں ایسا عالی نمونہ پیش کیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے حادی بنا کر بھیجا آپ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس وقت حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آمین یعنی کہ ان کے جو زندگی تھی وہ ہمارے لئے سب سے بہتری نمونہ ہے ان کے اگر کوئی بھی کام دیکھا جائے ان کے جنگیں دیکھی جائیں ہر جگہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لئے حادی بنا کر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے یعنی کہ اس وقت حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے ٹھیک ہے بچہ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے اب امید کرتی ہوں باقی ہم کل کریں گے آپ سب تخیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی